اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عاصف اسلامی ٹی وی کے پیارے دوستو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہم سلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکہ حمید مجید اللہم مبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکتا علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکہ حمید مجید میرے دوستو میرے بھائیو میرے بہنو رمضان المبارک کا مہینہ جاری و ساری ہے اور رمضان المبارک کا پہلا جمعہ آ گیا ہے سب سے پہلے تو میں اپنے تمام بھائیوں کو اپنی تمام بہنوں کو جمعہ کے دن کی مبارک بات پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک اس مبارک دن کے صدقے ہماری تمام پریشانیوں کو دور کر دے ہماری تمام نیک حجات دلی مراد کو پورا کر دے ہماری اولاد کو نیک اور فرمابردار بنا دے اور ہم پر اپنی رحمت کو موصلہ دار بارش کی طرح برساتا رہے آمین دوستو جمعہ کی فضیلت کے بارے میں تو آپ با خوبی جانتے ہیں کہ پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعہ کے دن کو تمام دنوں کا سردار دن کہا ہے اور اگر یہی جمعہ کا دن رمضان المبارک میں آ جائے تو اس کی فضیلت اس کی برکات اور زیادہ بڑھ جاتی ہیں جمعہ وہ مبارک دن ہے جس دن اللہ رب العزت اپنے بندے کی دعاوں کو سنتا ہے اور قبول کرتا ہے اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ کے دن اللہ تعالی نے ایک ایسی پوشیدہ گڑی رکھ دی جس گڑی میں اللہ تعالی سے آپ جو بھی مانگیں گے اللہ تعالی آپ کو ضرور عطا کرے گا میرے دوستو میربائیو میری بہنو ویسے تو جمعہ المبارک کے دن بہت سے عمل بہت سے وظائف پڑھے جاتے ہیں جس طرح صورت کحف کی فضیلت بہت زیادہ بیان کی گئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر جمعہ المبارک کے دن ایک مرتبہ صورت کحف کی تیلاوت کر لی جائے تو اگلے جمعہ تک اس بندے کے لیے زمین سے لے کر آسمان تک ایک نور کی لہر پیدا کر دی جاتی ہے اور پھر وہی نور اسے اس کی قبر میں نصیب ہوگا اور اس کے بعد وہی نور اسے بروزک کیامت نصیب ہوگا اسی طرح جمعہ المبارک کے دن بہت سے اور زیادہ عمال کیے جاتے ہیں لیکن آج میں آپ کے ساتھ رمضان المبارک کے پہلے جمعہ کے دن کا ایک بہت ہی مجرب اور بہت ہی طاقتور عمل شیئر کروں گا میرے دوستوں میرے بائیوں میرے بہنوں یہ پانچ چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں جنہیں آپ نے رمضان المبارک کے پہلے جمعہ کو پڑھنا ہے پیارے دوستوں پیارے بائیوں پیارے بہنوں ان دعاوں کو پڑھنے کے بعد آپ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جو بھی دعا مانگیں گے اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو ضرور سنے گا اور قبول کرے گا چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گینٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹفکیشن پر کلک کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ تک بروقت پہنچتی رہے جزاک اللہ میرے دوستوں میرے بھائیوں میرے بہنوں ان دعاوں کو آپ نے جمعہ المبارک کے دینے نمازِ اثر کے بعد پڑھنا ہے اگر نمازِ اثر کے بعد آپ یہ دعائیں نہیں پڑھ سکتے تو پھر آپ نمازِ جمعہ کے بعد ان دعاوں کو پڑھ لیں ازانِ مغرب سے پہلے پہلے کسی بھی وقت آپ یہ پانچوں دعائیں پڑھ لیں اس کے بعد آپ اللہ رب العزت سے جو بھی مانگیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور عطا کرے گا دوستوں یہ دعائیں پڑھنے سے پہلے آپ نے ایک چھوٹا سا عمل کرنا ہے وہ عمل یہ ہے کہ آپ نے درودِ پاک پڑھنا ہے صرف اتنا پڑھ لیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیونکہ جمعہ تم مبارک کے دن درودِ پاک پڑھنے کی بڑی فضیلت بڑی برکاک بیان کی گئی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ تم مبارک کے دن مجھ پر کسرت کے ساتھ درود پڑھا کرو کیونکہ تمہارا درود میرے سامنے پیش کیا جاتا ہے تو عمل شروع کرنے سے پہلے آپ نے درودِ پاک ضرور پڑھنا ہے ایک مرتبہ پڑھیں تین مرتبہ پڑھیں پانچ مرتبہ پڑھیں یہ آپ کی اپنی مرضی ہے اس کے بعد جو پہلی دعا آپ نے پڑھنی ہے وہ یہ ہے یا خیو یا قیوم برحمتی کا استاغیث بہت بڑی دعا نہیں چھوٹی سی دعا ہے یا خیو یا قیوم برحمتی کا استاغیث میں تیری رحمت کے ذریعے مدد مانگتا ہوں جب پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی مشکل درپیش آتی تو وہ اسی دعا کو پڑھا کرتے تھے تو میرے دوستوں میرے بھائیوں میری بہنوں اس دعا کو آپ نے صرف اور صرف اکیس مرتبہ پڑھنا ہے جمعتم مبارک کے دن آپ نے یا خیو یا قیوم برحمتی کا استاغیث اس دعا کو اکیس مرتبہ پڑھنا ہے یہ آپ نے پہلی دعا پڑھنی ہے دوسری دعا جو آپ نے جمعتم مبارک کے دن پڑھنی ہے وہ یہ ہے اس دعا کے مطلق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ یہ دعا جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے اس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے کہ میں اللہ کی مدد کے بغیر کوئی کام بھی کرنے کی طاقت نہیں رکھتا ہوں تو میرے دوستو میرے بھائیو میرے بہنو اس دعا کو آپ نے گیارہ مرتبہ پڑھنا ہے پہلی دعا کو آپ نے اکیس مرتبہ پڑھنا ہے اور اس دعا کو آپ نے گیارہ مرتبہ پڑھنا ہے یہ دوسری دعا ہے جو آپ نے جمعتم مبارک کے دن پڑھنی ہے جمعتم مبارک کے دن جو تیسری دعا آپ نے پڑھنی ہے وہ ہے آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانکا انکنتم من الظالمین میرے دوستوں میرے بائیوں میرے بہنوں یہ بڑی جامع دعا ہے یہ دعا حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں پڑی اور اللہ رب العزت نے انہیں مچھلی کے پیٹ میں سے ازادی دی قرآن کی اس آیت مبارکہ میں اس میں آزم ہونے کے بارے میں کئی بزرگوں کی رائے ہیں کوئی بھی آفت اور مسیبت کے وقت پڑھنے سے بہت زیادہ فائدے ہوتے ہیں اس دعا کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے کہ کوئی معبود نہیں اس کے سوا وہ ذات پاک ہے بے شک میں ظالموں میں سے ہوں تو میرے دوستوں میرے بائیوں میرے بہنوں یہ تیسری دعا ہے جو آپ نے جمعہ مبارک کے دن پڑھنی ہے اس دعا کو آپ نے صرف اور صرف سات مرتبہ پڑھنا ہے لا الہ الا انت سبحانکا انکنتم من الظالمین بڑی ہی مجرب اور بڑی ہی جامع دعا ہے جمعہ مبارک کے دن جو چوتھی دعا چوتھا عمل آپ نے کرنا ہے وہ ہے صورت اخلاص کا عمل صورت اخلاص میں اللہ رب العزت کی تعریف بیان کی گئی ہے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت بیان کی گئی ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس وقت نازل ہوئی جب کفار نے آپ سے اللہ رب العزت کی ذات کے بارے میں مختلف طرح کے سوالات پوچھنے شروع کر دیئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ پر صورت اخلاص کا نظر اور فرمایا کہ اے نبی کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے اللہ بے نیاز ہے نہ اس کی کوئی اولاد اور نہ وہ کسی کا باپ ہے اور نہ ہی کوئی اس کے مقابلے کا ہے صورت اخلاص کی حدیث مبارکہ میں بہت جفتی ہے کہ اگر ایک مرتبہ صورت اخلاص کی تلاوت کر لی جائے تو اللہ رب العزت بندے کے نامائے عمال میں دس پارے پڑھنے کا ثواب لکھ دیتے ہیں اور اگر تین مرتبہ صورت اخلاص کی تلاوت کر لی جائے تو اللہ رب العزت بندے کے نامائے عمال میں ایک مکمل قرآن پاک پڑھنے کا ثواب لکھ دیتے ہیں تو میرے دوستوں میرے بائیوں میری بہنوں جمعہ دل مبارک کے دن جو چوتھا عمل آپ نے کرنا ہے وہ ہے صورت اخلاص کا عمل آپ نے صرف اور صرف تین مرتبہ صورت اخلاص کی تلاوت کرنی ہے جمعہ دل مبارک کے دن جو آپ نے پانچویں عمل کرنا ہے وہ ہے استغفار کی دعا وہ کونسی دعا ہے اللہم مغفر لی اللہم مغفر لی اے اللہ مجھے معاف کر دے اے اللہ مجھے معاف کر دے ان کلمات کو آپ نے جمعہ دل مبارک کے دن پڑھنا ہے ان کلمات کی اتنی زیادہ فضیلت ہے جب آپ اللہ رب العزت سے معافی مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا تو آپ نے ان کلمات کو ایک سو مرتبہ پڑھنا ہے یعنی کہ ایک تسبیح ان کلمات کی پڑھنی ہے اللہم مغفر لی اللہم مغفر لی اللہم مغفر لی جب آپ یہ پانچوں دعائیں پڑھ لیں تو آخر میں آپ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ اکدس پر درود پاک کا نظرانہ پیش کرنا ہے اور افطاری سے تھوڑی دیر پہلے جس مقصد کے لیے بھی آپ نے یہ عمل کیا ہوگا اس مقصد کو اپنے ذہن میں رکھ کر اس مقصد کا تصور کر کے آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگنی ہے لیکن آپ کی دعا کی قبولیت میں ذرا بھی دیر نہیں لگے گی آپ کی دعا اللہ رب العزت فوراً اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیں گے تو میرے دوستوں میرے بائیوں میرے بہنوں اللہ رب العزت نے ہمیں جمعہ کا دن نصیب فرمایا ہے اس دن کو ہرگز ضائع مت کریں اس دن یہ پانچوں دعائیں ضرور پڑھیں زیادہ سے زیادہ آپ کے پانچ سے دس منٹ لگیں گے اور ان کا آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کلا پاک جمعت المبارک کے دن یہ پانچوں دعائیں مجھے بھی میرے تمام بائیوں کو میری تمام بہنوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے پانچ وقت کا نمازی بنائے سیرات مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے آمین انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ اچھے اچھے وزائف کے ساتھ آپ کی حدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اجازت دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ